السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی مزید ہونے والی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے چکن بریسک میرے پاس اور اس کو میں نے اس طرح سے بری کیا اس ہمار کی مدد سے اور یہ چار پیس میں نے لیا ہے اور ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے زپ لک بیگ میں ڈال گئے تو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے اوپر سے ایسے ایسے مار لیا ہے اس کو اوپر سے تاکہ یہ اس کا جو جو جگہ موٹی ہے ان کی وہ ایک لیول پہ آجائے اس طرح سے میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کو تھوڑی ساری سمجھ آجائے زیادہ زور سے نہیں مارنا یہ چکن پھٹنا جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو کرنا ہے اور اور یہاں پر کچھ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون چلی پورڈر ایک ٹیبل سپون سالٹ ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اب ان کو میں مکس کر لیتی ہوں اس کا ایک مسالہ بنانا ہے ان ساب کو مکس کر کے اس مسالے کو تو اس طرح سے چکن کے اوپر دونوں سائیڈوں پہ لگا دیں گے ہم اس طرح سے اور اس سائیڈ پہ بھی اچھی طرح سے تاکہ ہمارا چکن اس میں دونوں طرح سے یہ مسالہ لگنے سے اچھی طرح سے فلیور اس کے اندر ہو جائے تو اور سنائی ویورس کیا حال سا لے آپ ساب کا اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو لگا لیا ہے مسالہ اس کے پر اس کو رکھتے ہیں تقریبا 10 منٹ کے لیے اور ہمارا سٹیپ پہ اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ایک فرائی پین میں میں ڈالوں گی تقریبا 2-3 ٹیبل سپول آئل دو ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ریڈ بیل پیپر اور یلو بیل پیپر اور اب میں اس میں مصالہ ایڈ کر دیں گی اور اس کو تقریبا 4-5 منٹ کے لیے بھونڈ دیں تاکہ اچھی طرح سے بھونڈ دیں بھونڈ دیں تاکہ اچھی طرح سے بھونڈ دیں ہماری ریڈیٹیبل آپ اپنی مرضی سے اس میں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں دیں دو آپ کو پسان دیں سب سے میں چٹری کا ساتھ ملا ہوں گی ڈال پیپر سے ساتھ اس کو زیادہ مزید پرائی کروں گا تو دیکھیں ویواز اس کو میں نے سببیوں کو 3-4 منٹ پر لیے پرائی کیا ہے کہ یہ صافت ہو جائے اچھی طرح سے نا تو یہ صافت ہو چکی ہے تو اب میں ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں تو پھر آگے چلتے ہیں تو دیکھیں بھی بس اب یہ چکن جو ہے میں نے اس کو اس طرح سے رکھوں گی ایسے اور اس کے اوپر یہ جو ویجیٹیبل ہے ان کو ایسے رکھ کے تو پھر میں ایسے اس کو فولڈ کروں گی اس طرح سے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد یہ جو ریپ ہے میرے پاس اس طرح سے اس کو ایسے 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 اور اس کو اس طرح سے ٹائد کر لیں ہاتھوں کی مزے سے دونوں طرف سے اچھی طرح سے مقصد ہمارا اس طرح کرنے کا یہ ہے کہ گوشت جو ہے یہ اس طرح سے سیٹ ہو جائے اپنی پوزیشن پہ آئے جس طرح کی ہمیں چاہیے اور اگر آپ کے پاس نہ یہ ریپ ہو تو آپ دھا گابی لپیٹ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پہ میں یہاں پہ اس کو کروں گی ٹائٹ یہاں پہ گرہ لگا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ آئے تو اگر آپ کے پاس نہ آئے تو دھا گابیا پان سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے دوسرا بھی چکن جو ہے اس کو بھی رکھتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتانے کے لئے فار افزیمبل کوئی شاپر بھی لے لیں پلاسٹ کا تو اس طرح سے پھر اس کے اوپر ایسے لپیٹ کے دھا گا آپ اس کو اچھی طرح سے یہاں پر گرہ لگا دیں تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا سیٹ ہو جائے اس طرح سے یہ یہ کھلے گا بھی نہیں اور چکن بھی ہمارا اس طرح سیٹ رہے گا تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے اپنے چکن کو رسی شاپر میں بھی ڈال لیا اور رسیوں سے بھی باغ لیا تاکہ یہ کہیں باغ نہ جائے اور آپ میں اس کو رکھوں گی 30 منٹ کے لئے فریزر میں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ 30 منٹ کے بعد چکن کو میں نے 30 منٹ کے لئے اس طرح سے فریزر میں رکھا تھا تو آپ کو میں نے بتایا ہے تو آپ یہ سیٹ ہو چکا ہے تو آپ یہ اس کا جو پلاسٹک کا پیپر جو میں نے اس کو لپیٹ رہا تھا اس کو بتار لیتے ہیں مقصد ہمارا اس کو لپیٹنے کا یہ ہی تھا کہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے چکن ہمارا تاکہ جب ہم فرائی کریں تو یہ سب کھلے نہ اس طرح دوسرا تو دیکھیں میں گلاوز پہن لیتی ہوں اب سب سے پہلے یہاں پر میں نے دیئے ہیں ساکھ دو اندے ہیں جن کو میں نے توڑ کے رکھ لیا ہے یہاں پر میدہ اور بیٹ کرنے اور اندے کو میں اچھے طرح سے پھینک لیتی ہوں تو اب سب سے پہلے چکن کو ہم دیپ کریں گے اس طرح میدے میں اس طرح سے وائٹ فلور میں اور اس کے بعد میں اس کو دیپ کروں گی اندے میں اور اس کے بعد میں اس کو دیپ کروں گی اندے میں اور اس کے بعد قیلے مردک میں نے چھوٹا لیا تو یہ نیچے گیتا ہے تو اب میں جو فرائی پین اس میں اوئل ڈال کی گرم کر لیتی ہوں تو یہاں پر آئیل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی تو چولے کا جو تمپریچر ہے تقریباً میڈیم لو پر رکھیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے یہ گولڈن برون ہو گیا تو اب میں اس طرح سے دوسری سائیڈ اس کی چین کر لوں گی تو یہ دیکھیں دیکھیں ایک سائیڈوں سے اس طرح سے گولڈن اچھی طرح سے میں نے پھائی کیا کہ یہ جو چکن ہے وہ ہمارا کچھا میں رہا ہے سائز ہے اندر سے اور آپ اس کی سائز سے انکار لیتے ہیں اور آخری پیسے اس کو بھی ڈال لیے تو اس طرح سے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے پھرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں بھی چکن کو میں نے قریبا 10-15 منٹ کے لیے سلو فلیم پر پکایا ہے اور آپ یہاں پر میں اس کو رکھوں گی اچھی طرح سے یہ پک جائے کیونکہ گوشت کا خاکڑات بھی ضروری ہے اس لیے اس کو اور 10 منٹ کے لیے ایر فرائی میں رکھوں گی اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی تو پھر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں ویواز اس کو میں نے تقریباً داس منٹ کے لیے رکھا ہے اور ایر فرائی جو ہے وہ بہت گرم ہے تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں تو تو دیکھیں ویورز آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ماشاءاللہ بنے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے لائک کریں سسکرائب کریں with family and friends شیئر کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو ویورز خدا حافظ